اسلام علیکم میں ہوں شہریار اس وقت میں لاہور کے ایک تاریخی قبرستان میں موجود ہوں اور یہاں نے کا مقصد آپ کو ایک ایسی شخصیت کی قبر پر لے کے جانا ہے جس کے بارے میں شاید آپ واقف نہ ہوں وہ شخصیت ہیں بھارتی اداکار سیف علی خان کی پپو اور ان کے جو خاندن کے افراد ہیں ان کی تو میں آپ کو اس قبر پر بلکل لے کے جاؤں گا لیکن ہمارے ساتھ ہوں گے مرزا عثمان بے ایک صاحب مرزا عثمان بے ایک صاحب جن کا تاریخ پر اور مشہور شخصیات کی قبور پر بہت کام ہے تو انہی کی زمانی ہم جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم بھواتینوں حضرات میں ہوں مرزا عثمان بے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و آفیس سے ہوں گے یہ جو پیچھے آپ آخری ارامگاہ دیکھ رہے ہیں یہ بارتی اداکار چھوٹے نواب سیف علی خان کی پپو کی آخری ارامگاہ ہے یہ میں نے تین چار ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ان کی پپو کیس طرح آئی جیسے کہ یہ اگست کا ماں چاہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کا جس میں پاکستان بنایا ہے انڈیا پاکستان یہ الگ الگ ریاستیں مارز و جود میں آئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر برس گیر کی بات کی جائے تو 635 کے قریب دیسی ریاستیں تھی اور ریاستوں کے کچھ نواب ادھر رہے کچھ ادھر رہے الہاق جب ہوا اس طرح ہاندان تو دیکھا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں ہے میں کئی ہاندانوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کی کچھ فیملی مامو وغیرہ ادھر رہتے ہیں تو کچھ ادھر یہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس قبر کی اہمیت میرے حال سے اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ بولی وڈ کا ذکرگر کیا جائے تو پٹودی ہاندان ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اس میں ادھر سیف علی ہان ان کی والدہ شرمیلہ ٹیگور ان کی مجودہ وائف کرینا کپور اس طرح ان کی بیٹی سارا علی خان اور بھی کئی نامور جتنے بھی ادھر کار اگر پٹودی ہاندان کی بات کی جب برس گیر میں چاہے وہ پاکستان ہے یا بھارت ہے تو اس میں انہوں نے نمائع کار کردی دکھائی ہے چاہے وہ بولی وڈ ہو کرکٹ ہو کرکٹ میں جیسے سیف علی خان کے والد تھے منصور علی خان وہ انڈین کرکٹ ٹیم کے ینگسٹ کیپٹن تھے اسی طرح جو ان کے دادا تھے ابراہیم علی خان ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ انگلینڈ کی ٹیم اور بھارت کریم دونوں کی طرح سے کئے لے تھے یہ جو آہری ارام گیا ہے یہ سیف علی خان کی حقیقی پکو کی آہری ارام گیا ہے اگر آپ تقبی پر پڑھ سکیں تو دکھتر نواب افتخار علی خان پتہ دی اور نواب بیگم ساجدہ سلطان و بپال جو کہ بپال کی جو ریاست تھی وہ بہت بڑی ریاست تھی ادھر جو تھی نواب سیف علی خان کی جو دادا تھی افتخار علی خان کی ان کی شادی ہوئی تھی جو آہری نواب تھے نواب حمید اللہ خان ان کی یہ صاحب زادی تھی اور ایک اور بڑی مزدار بات ہے جو ان کی بڑی صاحب زادی تھی جو ان کی خالہ تھی خدسیہ سلطان کی خالہ تھی وہ پاکستان سے جب انہوں نے آنا پسند کیا تو ان کی بڑی قائد ازمیں بڑی آنر کی انہوں نے بڑے وہ خوشی کا اظہار کیا جو کہ آبدہ سلطان تھی اور آبدہ سلطان سے ایک اور انٹرسٹی فٹوری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پی سی بی کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے جو سابق چیرمنٹ شہریر خان جو چیرمنٹ ہیں وہ ان کے بیٹے تھے اور وہ ان کی خالہ تھی تو اس طرح کئی خاندان ہمیں ملتے ہیں جو پارٹیشن کے بعد ادھر بھی قیام پذیر رہے اور ادھر بھی رہے اگر حاصل طور پر اس قبر کے حوالے سے شجرہ نصب کی بات کی جائے تو یہ افتخار علی خان کی بیٹی ہیں ٹھیک ہے یہ کل تین بہنیں تھی کدسیہ سلطان، سالیہ سلطان، سبیحہ سلطان اور صرف ایک بھائی منصور علی خان پٹھوتی تو یہ آپ شجرہ نصب ایزی لی گوگل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح اگر نواب افتخار علی خان کی بات کی جائے تو ان کے ایک بھائی تھے نواب شیر علی خان پٹھوتی جو ادھر پاکستان آرمی میں کئی آلہ عہدوں پر فائز رہے اگر لہور میں فوجی فاؤنڈیشن ہسپٹل کی بات کی جائے تو اس میں اس کے بنانے والوں میں بھی کہلیں اس میٹنگ کا بھی وہ حصہ تھے اس طرح اگر یہیہ دور حکومت کی بات کی جائے تو اس میں کئی آلہ عہدوں پر رہے ایون کے وزیر اطلاعات رہے یہ فیملی جو ہے غلام فرید الدین ریاض فیملی یہ بھی ایمبیسٹرز رہے سیاست میں اور بیوروکریسی میں کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا نام ہے جدر ان کی شادی ہوئی جیسے میں نے شیرر خان کی بات کی تو وہ فیملی اور ان کی آخری رامگا اور ان کی والدہ کی آخری رامگا کراچی میں ہے جیسے میں نے نواب افتخار علی خان کے بھائی کی بات کی نواب شیر علی خان پٹھوتی کی تو انہوں نے کیونکہ وہ پویٹری بھی کرتے تھے تو انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی تو یہ بھی انہوں نے اپنے کیا کہتے جو کزن ہیں ان کو تربیوت پیش کرنے کے لیے ایک شہری پورا قطبہ جو ہے وہ یہاں پہ لگا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی سو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں ملتے ہیں الگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حنی کے بان